بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ لوگ خیرگت سے ہوں گے تو کلاس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر نائن سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کا انٹرڈکشن اور سپیشلی جو سٹوننٹس چینل پر نیو ہیں وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ریمیننگ جو آنے والے مزید لیکچرز بھی ہیں وہ ویڈیو لیکچرز فارم میں ان کے پاس نوٹیفکیشن میں آ جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیکچر ٹرگنومیٹری ڈی ورڈ ڈی ورڈ ڈی ورڈ ٹرگنومیٹری has been ڈرائیو ٹھوم دی تھری گریک ورڈز اور وہ تھری گریک ورڈز کون کون سے ہیں ٹرائی گونی اور ٹرائی کا مطلب ہے ڈری گونی کا مطلب ہے ڈی ورڈز یہ گریک ورڈز ہیں اور دی تھرڈ ورڈ ڈی ورڈز میٹرون میٹرون کا مطلب ہے میئرمنٹ تو اس کے ان تین ورڈز سے مطلب ہے میئرمنٹ آف three sides of angles میئرمنٹ آف three sides of angles اب three جو ہے وہ کنسیدر ہو رہی ہے کوئی بھی close تو three sided close ہمارے پاس کیا ہوتی ہے triangle so clearly it means میئرمنٹ آف the triangle next ایک important definition ہے angle two rays with a common starting point form and angle اور یہ angle کی definition ہے یعنی two rays اگر ان کا starting point same ہو تو یہ ہمارے پاس ایک angle بناتی ہے ray ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس طرح ایک arrow کی shape ہمارے پاس ray ہوتی ہے اور two rays اگر اگر اس طرح سے مل جائیں جن کا starting point same ہو تو یہ ہمارے پاس angle form کرتی ہے next ہے one of the rays of the angle is called initial side initial side is the starting side and the other as terminal side اور terminal side ہوتی ہے ending side right یہاں سے figure سے آپ لوگ کو explain کرتی ہوں میں اور اسی میں کچھ اور explanation بھی ہے anti clockwise اور clockwise direction کی یہ میرے پاس ایک angle ہے ایک رے یہ دوسری رے یہ والی دونوں کا starting point same ہے اور ان دونوں نے مل کر یہ angle alpha بنا لیا اور اس side پر دیکھیں ایک رے ہمارے پاس یہ ہے second والی نیچے والی side پر آ رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان angle ہے بیٹا اور یہ anti clockwise rotation کیا ہوتی ہے کلاس یہ دیکھیں اگر ہم downward سے upper side پر angle measure کریں تو یہ ہمارے پاس anti clock rotation ہے اور اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف angle measure کریں تو یہ clockwise ہے جیسے دیکھیں ایک گھڑی ہے تو گھڑی کی سنیاں کیسے چلتی ہیں اوپر سے نیچے جیسے 12 1 2 اور گھڑی کی سنیاں نیچے کی طرف move کرتی ہیں یعنی اگر rotation ہو تو یہ ہوگی anti clockwise rotation so next definition ہے an angle is said to be positive or negative if the rotation is anti clockwise or clockwise angles are usually denoted by greek letters such as alpha beta gamma theta etc there are two commonly used measurements of angles that are degrees and radians یعنی angle کی جو measurement ہم کرتے ہیں پہ معیش کرتے ہیں وہ degrees اور radians میں کرتے ہیں اور اب یہ degrees اور radians کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں مزید آگے پڑتے ہیں first system ہے ہمارے پاس suxacimal system یعنی اگر ہمارے angle کی representation degrees میں ہے اور degrees سے sub measurement ہمارے پاس minute ہے اور minute سے بھی sub measurement ہمارے پاس second ہے اور جب بھی angle کو اس system میں لکھیں گے اس form میں لکھیں گے تو وہ system ہمارے پاس suxacimal system ہوگا اور اس کے accordingly ہمارے 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 کچھ روٹیشن ہمارے روٹیشن جب بھی ہم کسی سٹریٹ لائن کا انگل میر کریں اور اوپر اور ڈاؤن وارڈ کمپلیٹ روٹیشن چیک کریں تو یہ ہمارے پاس 360 کا انگل ہوگا جیسا کہ آپ arbitrary کوئی بھی سرکل بنا کر چیک کریں تو سرکل میں کمپلیٹ انگلز جو ہیں وہ 360 ہوتے ہیں اس کے بعد ہاف روٹیشن یعنی اگر ایک سٹریٹ لائن پر جسٹ اسی لائن کے اوپر سے انگل کی میرمنٹ سٹارٹ کریں اور اسی سائٹ پر لیچے لے آئیں تو یہ ہمارے پاس 1 بائی 2 روٹیشن ہے اور چیک کریں میں اوپر والی سائٹ پر جا کے چیک کر رہی ہوں تو یہ ہے انٹی کلوک وائز لیکن اگر میں یہ کلوک وائز روٹیشن وائز چیک کروں گی تو یہ میرے پاس بنے گی نیگٹیو ڈائریکشن اوپر سے مہیر کریں گے کلوک وائز اوپر سے انٹی کلوک وائز مہیر کریں گے تو ہمیشہ پوزیٹیو ریزلٹ ہے نیچے سے کلوک وائز روٹیشن ہوگی اور وہ نیگٹیو ڈائریکشن دے گی نوٹ کریں ان دونوں اینگلز کو دیکھتے ہوئے ترمینل سائیڈ اور انیشیل سائیڈ کے اکارڈنگلی یہ کچھ فگرز ہیں ہمارے پاس اینگل یہاں سے سٹارٹ ہوا سو یہ ہمارے پاس ہے انیشیل سائیڈ اور موف کرتے ہوئے جب یہاں پر آ کر انڈ ہوا تو یہ ہمارے پاس ہے ترمینل سائیڈ سیم یہاں پر دیکھیں اینگل یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سو یہ ہمارے پاس ہے انیشیل سائیڈ اور یہاں پر آ کر اینگل کی میرمنٹ ختم ہو رہی ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ترمینل سائٹ اسی طرح کوئی اور فگر بھی چیک کرتی ہیں لیٹس پوز یہ میرے پاس ہے ٹو ریز جو کے سٹارٹنگ پوائنٹ سیم رکھتی ہیں اوپن اب اگر انگل میر کیا جا رہا ہے اوپر سے ڈاؤن وارڈ اوپر سے ڈاؤن وارڈ انگل میر کیا جا رہا ہے لیٹس پوز یہ انگل ہے آلفا تو انیشل پوائنٹ یہاں پر ہے انیشل سائٹ اور یہ ہے ہمارے پاس ترمینل سائٹ یہاں پر آ کر انگل ختم ہو رہا ہے یہ کچھ ایمپورٹنٹ فارمولاز ہیں جو قویسٹنز سالف کرتے ہوئے ہمیں ضرورت ہوگی ان کی one rotation is equal to 360 degree one degree is equal to 60 minute minute کے لیے ہم یہ ایک سائن یوز کریں گے 60 کے اوپر یہ چھوٹا سا اور one minute is equal to 60 second second کے لیے ہم یہ double lines use کریں گے that is 60 second one minute is equal to 60 minute and one minute is equal to 60 second so یہ فارمولاز آپ نے specially یاد کر لینے ہیں next is the circular system اور circular system کی representation ہم کرتے ہیں radians میں there is another system of angular measurement angular measurement mean angle کی measurement ڈھیک ہے call this circular system اور circular system کی بقاعدہ definition ہے radian is the measure of the angle subtended subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle ok class اب یہ جو extra words use ہوئے ہیں ان کے بارے پہ میں آپ کو بتا دوں subtended یعنی جو center پر angle موجود ہو subtended at the center یعنی وہ angle جو center پر موجود ہو of the circle circle کے arc اور arc ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایسے کر کے curved جو line ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس arc ہے اب اس کو ذرا graphically میں اس circle کے center میں جو angle form ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے radian کی definition کے accordingly angle that is one radian یہ different بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں arbitrary measurement کی گئی ہے one radian کی یعنی اس point سے اس point میں یہ arc بن رہا ہے اور اس arc کے accordingly center میں جتنا angle form کیا جا رہا ہے یہ ہمارے پاس one radian ہے اور یہاں سے یہ length بھی r ہے radius اور یہ length بھی r ہے radius ہی ہے ہمارے پاس right اور اس arc کے سامنے جو space ہے وہ ہمارے پاس property ایک angle بن رہی ہے جیسا کہ circle کی representation کے لیے area ہے یا اس circumference ہے ہم pi کو use area کی بات کریں تو pi r square اگر ہم اس circumference کی بات کریں تو pi r اسی طرح اگر ہم اس کے angles کی بات کریں گے تو اس کی representation بھی pi میں ہی کرتے ہیں لیکن sex decimal system سے change کر کے جب radian میں آئیں گے تب ہم اس pi کا use کریں گے اور representation کے لیے ہم pi کا use کریں گے تو اس کے بارے میں بھی مزید detail آگے discuss کرتے ہیں okay class یہ ایک important formula ہے اسے بھی آپ note down کر لیں theta is equal to l over r let's suppose we have a circle and its subtended angle is theta with radius r right here l is the length a to b یعنی یہاں سے a سے b side پہ جتنی length آ رہی ہے یہ complete ہمارے پاس l ہے so اگر ہمیں theta find کرنا ہے radiant term میں اور ہمیں given ہو l کی value یا r کی value تو ہم اس formula کا use کرتے ہوئے l کو r پر divide کر angle find اور same اس condition کے accordingly اگر ہمارے پاس theta available ہے تو ہم l یا r بھی find out کر سکتے ہیں کس definition سے r کو اگر theta سے multiply کروا دیا جائے تو l is equal to r theta اور اگر r کی value available ہو اور theta کی value بھی given ہو تو ہم دونوں کی values کو multiply کر و کر l کی value بھی find کر سکتے ہیں ان سے related کچھ exercise میں questions بھی ہیں جب وہ کریں گے تو آپ کو مزید اس فارمولے کا usage بھی سمجھ آ جائے گا یہ کچھ important values ہیں جس میں کہا جا سکتا ہے کہ degree اور radian کا relation وہ کیا ہے تو یہاں ہم degrees اور radian کے بارے میں پڑھیں گے 2 pi radian is equal to 360 degree یعنی اگر ہمیں کہیں پر degree کو radian میں change کرنا ہے تو ہم یہ فارمولا سیوز کریں پائر radian is equal to 180 degree یہ values بھی آپ نے یاد کر لینی ہے یہ بھی آپ کے exercise میں یوز ہوں گی اور ان کے حوالے سے important mcq بھی بن سکتے ہیں 1 radian is equal to 57 296 degree جتنا میں بول رہی ہوں بس آپ اتنا ہی یاد کریں گے جیسے میں نے اس value کو بولا اس سے بھی complete ان 2 values کو میں نہیں بولا 1 radian is equal to 57 296 کو یاد رکھ ہے اور یہاں پر یہ جو نیچے فارمولا بنا ہے 1 degree 1 degree is equal to pi by 180 radian اسے بھی آپ نے memorize رکھ نا ہے اور اگین آپ نے کو فارمولا یاد رکھ ہے that 1 degree is equal to 0.0175 radian جیسے 1 radian is equal to 57.296 degree اسی طرح 1 degree is equal to 0.0175 اور یہاں پر دیکھیں جیسے 1 degree is equal to pi by 180 radian یہاں پر 1 radian is equal to 180 degree over pi یعنی دونوں values change ہیں اس میں pi نیچے ہے اور اس میں pi اوپر ہے اس relation سے آپ اس کو memorize رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ نے values یاد رکھنی ہے اگر کلاس اب ان تمام values کا use کرتے ہوئے ہم ہم solve کریں گے exercise 9.1 express the following success ni measures of angles in radians یعنی یہاں پر جو نیچے دیئے گئے degrees minutes اور seconds میں questions ہیں ان کے answers ہم نے radians میں دینے ہیں تو start کرتے ہیں اور arbitrary کسی question کو solve کرتے ہیں first part that is 30 degree اور سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے 30 کو separate اور degree کو separate اس کے بعد آپ نے degree کی value apply کر دینا ہے 1 degree is equal to pi by 180 radian اب اس solve کر لیں جو values cancel ہو رہی ہیں انہیں cancel کر دیں 3 1 time اور یہ آگیا 3 6 time so value آگئی pi by 6 radian that's the solution of first part بہت ہی simple question ہے اب اسی طرح next question کرتے ہیں 6 part اسی کا 105 degree degree کو firstly separate کریں گے اور degree کی جگہ پر degree کی value آجائے گی یعنی degree کا formula that is pi by 180 radian اور اب جتنی cancellation ہو رہی ہے وہ cancellation کر دیں گے 3 3 times and 3 5 times 3 6 time and 0 5 5 سے cancellation ہو رہی ہے 5 7 times 35 and 12 اور یہ value آگئی ہمارے پاس 7 pi by 12 radian تو class یہ ہمارا answer ہے اب 9 part کرتی ہیں جس میں ہمارے پاس value ہے 150 degree degree کی جگہ پر degree کی value apply کریں گے that is pi by 180 radian یہ cancel next 3 سے cancellation ہو رہی ہے 3 سے cancellation کر دیں so 5 pi by 6 radian is the answer next 11 part solve کر رہی ہیں 35 degree 20 minute okay class اس question کو آپ نے کس way میں solve کر نا ہے firstly آپ نے ان دونوں کو plus میں لکھ لی لی اور اس کے بعد آپ نے minute والے number کو 60 سے divide کر لی 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 کرائیں تو 1 over 60 تو یہ کس کی equal ہے 1 minute سو یہاں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے minutes کو degree میں convert کر لیا ہے divide کروا کے یہاں پہ 1 minute multiply تھا 1 minute کی جگہ پر 1 by 60 degree لکھ لیا اور جب 1 by 60 degree اس سے multiply ہوگا تو یہی result آئے گا 20 over 60 یہ cancel کر دیں جو بھی result cancel ہو رہے سو یہ number بنا 35 plus 1 by 3 اور یہ degree common lcm لے لیں plus 1 degree as it ساتھ ہی آئے گی سو یہ result بنا 106 over 3 degrees سو اب ہم اسے gradient میں convert کرنے کے لیے degree کو separate کریں گے اور degree کے جگہ پر degree کا formula by by 180 gradient اب جو result بھی cancel ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے اسے solve کر لیں گے 106 کو اگر divide کریں 3 پر that is not completely divided سو 106 کو 2 پر divide کریں گے تو ہمارے پاس result آ گیا 53 یہ بھی 2 پر divide ہو رہا ہے that is 90 so 53 pi 270 gradient یہ ہمارے پاس final answer ہوا next دیکھیں 12 75 degree 6 minute and 30 second so same اسی definition سے firstly ہم ہر number کو separate کریں گے اس کے بعد ہم minute اور second کو degrees میں convert کریں گے minute کو convert کرنے کے لیے degrees میں 60 سے divide کروا دیں اور seconds کو convert کرنے کے لیے 3600 سے اب ان کی degree common 6 over 60 plus 30 over 3600 یہ cancel zero cancel اور یہ one time سے cancel ہو رہا ہے so نیچے result آگیا 75 1 by 10 1 by 120 اور یہ اوپر degree abe اس complete کا lcm لے لیں 75 کو multiply کروا دیں 120 سے تو یہ 9000 آ جائے گا plus یہ 12 آ جائے گا اور یہ 1 تمام digits کو plus کروا دیں گے over 120 degree اب degree کو separate کرنے کے لیے multiply کروا یں 1 degree اور اور 1 degree کی value ہمارے پاس ہے π by 180 سو کچھ بھی divide نہیں ہو رہا انہیں ایسی multiply کروا کر لکھ لیں 90 13 π over 216 00 اور یہ ہمارا answer ہے سات میں radian کر لیں last میں answer میں radian بھی لکھنا ضروری ہے اوکی کلاس اب next 13 question کرتے ہیں 13 جس میں ہمارے پاس numbers ہیں 120 minute and 40 second سب سے پہلے plus کی form میں انہیں separate کر لیں پھر minute کو change کریں یعنی 60 سے divide کر لیں اور seconds کو convert کرنے کے لیے 3600 سے 120 by 60 plus 40 by 3600 اور یہ ان کی degree common 00 سے cancel اور یہ 2 آگیا 00 سے cancel اور 360 کو divide کیا جائے 4 پر تو آجائے گا 90 سو value نیچھے آئے گی 2 plus 1 over 90 اور یہ degree LCM لے لیں 1 180 1 plus 1 اور یہ آگیا 181 over 90 degree سیپرٹ کر لیں ڈگری کو اور اب ڈگری کی جگہ ڈگری کی value that is 5 by 180 radian Kuch بھی cancel نہیں ہو رہا سو انہیں exit multiply کروا کے answer لکھ لیں 181 pi over 162 100 radian that's the solution ok class اب last والا part ہے 16 اور اگر just آپ کے پاس لکھا ہو 3 minute یا minute کا result تو minute کے result کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے 360 سے divide کرنا ہے اور degree میں change کر لیں اور degree میں change کرنے کے بعد آپ نے دیگری کو separate کرنے دیگری کی value change کرنی ہے that is pi by 180 radian اب یہاں سے جو بھی divide ہو رہے اسے divide کر دیں اور باقی سب multiply کر دیں ہمارا answer آجائے گا so 2 1 6 00 radian so that's the answer اور یہ ہمارا question number one complete ہوا اس کے علاوہ بھی آپ کو question ہو تو وہ آپ comment میں بتا دی جائے گا تو آپ کو اس کا reply مل جائے گا okay class next question number two کی statement ہے convert the following radian measures of angles into the measure of success system یعنی اب ہمیں radian میں دیئے گئے ہیں questions اور ہم نے ان کو success system میں change کرنا ہے یعنی degree minute اور second میں ان کو convert کرنا ہے جو degrees تک change ہوں گے وہ degrees تک جو minute تک change ہوں گے وہ minute تک اور seconds تک جائیں کہ انہیں seconds تک change کر لکھنا ہے تو start کرتے ہیں ہم ان questions کو step by step solve کرتے ہیں سب سے پہلے first پارٹ دیکھیں پائی بائی ایٹ ریڈیان آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے پائی کی جگہ پر پوٹ کرنا ہے 180 ڈگری کیونکہ پائی ریڈیان is equal to 1 ڈگری 180 ڈگری سو یہ میں لکھر رہی ہوں پائی ریڈیان is equal to 180 ڈگری سو ان دونوں کی جگہ پر آ جائے گا 180 ڈگری اور یہ نیچے 8 اب آپ نے کیا کرنا ہے 180 کو 8 سے ڈیوائی کروانے کے بعد آئے گا 22.5 اور یہ آپ نے ایز ڈگری اپلائے کر دینی ہے ڈگری اپلائے کرنے کے بعد اب آپ نے چیک کرنا 0.5 جسے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے 0.5 ڈگری پوائنٹ سے پہلے والا حصہ آپ نے چھوڑ دینا ہے پوائنٹ کے بعد والا آپ نے پورا حصہ لینا ہے 0.5 ڈگری اور آپ نے کیا کرنا ہے اس 0.5 ڈگری کو آپ نے ملٹی پلائے کروانا ہے 1 ڈگری 1 ڈگری کس کے equal ہوتا ہے 60 minute کے equal ہوتا ہے ہمارے پاس کیا رزول تھا 1.5 ڈگری تو ڈگری 1 ڈگری کس کے equal ہے 60 minute سو 1 ڈگری کی جگہ پر ہم نے لکھا ہے 60 minute دونوں کو ملٹی پلائے کر لیا تو یہ رزول آئے گا 30 اب اسے plus 0.5 ڈگری 22 plus 0.5 ملٹی پلائے 1 ڈگری برکت کا ڈگری 22 plus 1 ڈگری is equal to 60 minute اور یہ 22 کے اوپر ڈگری as it رہے گی جیسے ہم اس کو separate کریں گے 22 کی ڈگری بھی separate 22 کے اوپر رہے گی 22 ڈگری plus اب ان دونوں کو ملٹی پلائے کر لیں گے ہم تو آنسر کیا آیا تھا ہمارے پاس 30 سو ہم یہاں لکھیں گے 30 minute لیکن اب غور کریں پوائنٹ تو نہیں آرہ رائٹ پوائنٹ نہیں ہے سو ان کو اب کمبائن کر لکھ دیں 22 ڈگری 30 minute that the solution یعنی پوائنٹ کا سارا فگر ہم نے ختم کرنا ہے اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس ہمارا final answer ہے next is the second part that is pi by 6 radian وہی formula use کریں pi radian is equal to 180 degree so 180 degree divided by 6 یہ تو easily cancel ہو گیا so نیچے answer آیا 30 degree point کا result نہیں ہے so یہ ہمارا final answer next ہے 6 part that is 2 pi by 3 radian pi radian is equal to 180 degree so value put کر دیں over 3 cancel ہو رہا ہے result cancel کر دیں so یہ آگیا ہمارے پاس multiply ہونے کے بعد 120 degree that's the solution next 8 part دیکھیں اس کا that is 5 pi by 6 radian so so again pi radian کی جگہ پر ہم put on 1 1 80 degree cancel ہ رہی ہے cancel کریں اور اب 9 اور 36 دونوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں انہیں ملٹیپلائے کروا دیں تو یہ آنسر آ جائے گا ہمارے پاس 324 ڈگری اسی طرح کنورین کریں گے پائے ریڈین کی جگہ پر 180 ڈگری ڈیوائیڈڈ بائے 16 چیک کریں گے کینسلیشن ہو رہی ہے یا نہیں فورس سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ریزلٹ سو فورس اس کو ڈیوائیڈ کروا دیں 45 اور 13 ملٹیپلائے ہو رہا ہے اس کو ملٹیپلائے کروا دیں اوپر ریزلٹ آ گیا 585 ڈیوائیڈ بھی کروا دیں ڈیوائیڈ کروانے کے بعد ریزلٹ آ جائے گا 146.25 ڈگری اب سیم اس پوائنٹ بارے ریزلٹ کو سپرٹ کرتے ہوئے ہم نے چینج کرنا ہے منٹ میں 146 ڈگری پلس 0.25 ڈگری بریکٹ کا یوز کرتے ہوئے ڈگری سیپریٹ کر لیں اور 1 ڈگری is equal to 60 منٹ آپ اب اس کو ملٹیپلائے کروا لیں اور یہ آ جائے گا 15 منٹ اور اب پلس کا سائن درمیان سے ریموف کر دیں اور انہیں کمبائن کر کے لکھ دیں یہی ہمارا فائنل آنسر ہے اوکے کلاس اب لاسٹ والا فیفٹین پارٹ ہے نائنٹین پائے بائے تھرٹی ٹو ریڈین پائے ریڈین کی جگہ پر 180 ڈگری پوٹ کیا جتنی ٹرمز کینسل ہو رہی ہیں انہیں کینسل کر دیں باقی جو ریزلٹ بچے اس کو ملٹیپلائے کروا لیں سو 45 نائنٹین سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو 8 ڈبل 5 اور ڈیوائیڈ بائی 8 یہ ڈگری ایزٹ اس کے اوپر سو یہ ریزلٹ آئے گا 106.875 ڈگری پوائنٹ سے پہلے والا ریزلٹ سیپریٹ کر لیں اور پوائنٹ کے بعد والا اب بریکٹ کا یوز کریں گے اور 1 ڈگری کو ملٹیپلائے میں سیپریٹ کر لیا اب 1 ڈگری ایز ایکوال ٹو سکسٹی منٹ ان کو ملٹیپلائے کروا لیں گے سو ملٹیپلائے کرواتے ہیں 0.875 تو یہ ریزلٹ آگیا ہمارے پاس 52.5 منٹ ابھی بھی پوائنٹ کا ریزلٹ باقی ہے سو اسے سٹیپریٹ کریں پلس 52 منٹ پلس 0.5 منٹ اب اس پوائنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم اسے اگین ملٹیپلائے کروائیں گے پرسٹلی میں نے اس کو سپریٹ کیا پلس فارم میں ہے سو 1 منٹ اس ایکوال ٹو سکسٹی سیکنڈ یہ میں نے اگین ایک فارمولہ پلائے کی ہے اب انہیں ملٹیپلائے کروائیں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا 30 اور اوپر سیکنڈ سو پلس کا سائن ریموف کرتے ہوئے انہیں کمبائن کر دیں اور یہ ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر ہے رائٹ تو آج یہ قویسن نمبر 1 اور 2 ہم نے کمپلیٹ کی ہے نیکسٹ لیکچر میں باقی قویسن کو کور کریں گے اور ایک امپورٹن بات بھی یہ کہ ان ڈگریز اور ریڈین سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو کیلکولیٹر کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی اس کو بھی دیکھئے گا تاکہ آپ کو کیلکولیٹر ورک بھی آتا ہو کیونکہ نیکسٹ آگے جو قویسن ہم نے سوالف کرنی ہیں ان میں یہ ویڈیوز ہم نے ڈائریک بتانی ہے تو کیلکولیٹر ورک سے وہ جلدی سوالف ہو جائیں گی اس لئے اس کو آپ نے اچھے سے انڈسٹینڈ کرنے اوکے کلاس دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کوچھیں گی اس لئے اس کو آپ نے